ملازمتوں پر مستقل کرنے کا مطالبہ پنجاب ہیلت فیسلیٹی مینشمنٹ کمپنی کا فیسل چوک میں احتجاجی دھرنا ملازمین کی کثیر تعداد دھرنے میں شامل انتظامی کے خلاف نارے بازی مزاہری نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا کہانہ میں بشنی کے بینوں میں اضافی ٹیکس کے خلاف شہریوں کا احتجاج مین فیروسپرو روڈ کو بند کر کے وابڈا اور حکومت کے خلاف نارے بازی احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی گتارے لگ گئیں شہری ہوشیار خبردار رونگ پارکنگ کرنے والوں کے خلاف موہم کا آغاز رونگ پارکنگ کرنے پر ایک ہی روز میں آٹھ سو دس شہروں کے چلان رونگ پارکنگ کرنے پر دو ہزار روپے کا چلان سی ٹیو نے تمام ٹرافک وارڈنز کو رونگ پارکنگ کرنے والوں کے خلاف چلان کے حکمات جاری کی اٹھے ہیں شہر میں سموک کے ڈیرے لہور فیضائی آلوگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پڑا گیا سبائی دار الحکومت کا اوست ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو ترپن تک پہنچ گیا انارکلی وازار ایک سو ایک ہتر ایک یو آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر سموک کے باعث آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت نزلہ، زکام، خانسی اور دیگر امراض میں بھی اضافہ طبی ماہری نے صورتحال مزید بگرنے کا خرچہ ظاہر کر دیا محمد صدیق نے اس کے ساتھ وہاں پہ شادی کی اور اس کے بعد جب یہ لہور آئے ہیں تو یہاں پہ ان کی گھرین نچاکی شروع ہو گئی ایک دن وہ غصے میں آکے ملزم نے اپنی بیوی کو مرڈر کر دیا گلت دبا دیا اس کا اور اس کے بعد جو اس نے اس کا جو ڈسپوزل کیا اس نے اس کا جسم جو ہے وہ تمام مختلف حصوں میں کاٹ دیا اس کے مختلف شاپرز بنائے اور ان پیکٹس کو اس نے مختلف لہور کے ایریاز میں اس نے ڈسپوز آف کیا ہندرہ سال بعد خاتون کے اندہ قتل کا صورت مل دیا مقتولہ کا شوہر ہی قاتل نکلا ملزم گرفتار چون کے علاقے میں ملزم صدیق نے گھرلو نچاکی پر اپنی بیوی کو قتل کیا تھا ملزم نے لاش کو ٹکرے کر کے شاپرز میں ڈال کر مختلف مقامات پر پھینڈ کیا تھا اس پی انویسٹیگیشن صدر ڈاکٹر رزا تنبیر کی پریس کانفرنس چوری ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث دگر ملزمان بھی گرفتار ملزمان سے چیہ سٹھ لاکھ چوراکسی ہزار اپینت بھی اکیس موبائل فانس پرابر پنجاب پولس میں اکھار پچھار کا سلسلہ چاری آئی جی پنجاب نے چھے پولس افسران کے تقرر تبات لے کر دیئے سوہیب اشرف ایس ایس پی آپریشنز لاہور تائینات کرامت بخاری کو ڈی پیو قصور لکھا دیا گیا محمد عمران ایس پی انویسٹیگیشن سرگودہ مکہرر زریرہ زفر ایس پی ٹریننگ میں فرائے سرانچام دیں کی روپے کی قدر مزید مستحقم ڈالر مسلسل پرسی کا شکار ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک روپے پہچاننے پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو سترہ روپے چھانوے پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر دو سو بیس روپے میں بٹنے لگا سرکاری قیمت پر ملنے والا آٹا مارکٹ سے تحال غائب شہری مہگا آٹا خریدنے پر مچپور پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ کہیں پر سولہ سو تو کہیں سولہ سو پچاس روپے میں دستیاب چکی آٹا بھی مہگا ہوتے ہوئے ایک سو بیس روپے فی کلو ملنے لگا شہری سبسیڈائز آٹے کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے یوڈیلیٹی سوٹس پر سبسیڈائز رشیا کے خیلت برکرا ریلوے ہیڈکوارٹرز یوڈیلیٹی سوٹس پر مرد و خواتین کی لمبی کتارے آٹے اور گھی کی آدم دستیابی سے سارفین پریشان شہر میں ڈینگی سرویلیس جاری ڈی 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 ایچو سمن آباد ٹاؤن ڈاکٹر صوبیہ کی مسلم ٹاؤن اور بھیکے والمور پر کاروائی لاروہ برامت ہونے پر پراؤور شاپس کے تین افراد کے خلاف ایف آئی آر دچ ڈاکٹر صوبیہ کی جانب سے کہا گیا کاروباری مناقص پر ڈینگی لارپا اسی صورت پر داشتہ ہی کیا جائے گا وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ کا انٹی کرپسن کی جوال سازی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ رانہ سناؤلہ کی جانب سے کہا گیا انٹی کرپسن اسٹیبلشمنٹ نے چار سال پرانے مقدمہ کے ریکارڈ میں جوال سازی کی انٹی کرپسن نے حقائق چھپا کر عدالت سے دھوکہ دہی کر کے وارت حاصل کیے وفاقی حکومت سلاب متاثرین پر سیاست چمکا رہی ہے جو قابل افسوس ہے وزیر داقلہ پنچواب کا کہنے کے پنچواب حکومت کو وفاقی جانب سے سلاب متاثرین کی بہالی کے لیے ایک پائی بھی نہیں دی گئی ایک لاکھ اٹسٹھ ہزار سے زائد متاثرین کو خوشک راشن فراہم کیا جا چکا سلاب متاثرین کی آبادکاری تک بہالی کی سرگرمیاں جاری رہیں گی سینئر سبائی وزیر میاں سنم اقبال کی زیر سدارت اشرا سینئر سبائی وزیر کا پنچواب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے امتحانی نظام پر عدم اتمنان کا اظہار میاں سنم اقبال کا کہنے کے مراقل لے رہے ہیں تو کارکردگی بھی دکھانا ہوگی پنی بورڈ منافع کھرمانے کی بجائے طلبہ کو سہولیات دینے پر توجہ دیں زلا کے چہری میں پیچ آئے فارن فرنڈنگ کیس کی سمات عدالت نے حامد زمان کو جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بیج دیا عدالت نے ایف آئی اے کی مزید جسماری ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی حامد زمان نے پیچ آئی ریڈرشپ سے مل کر تین بینک اکاؤنٹس کھولے بینک اکاؤنٹ میں آٹھ مائے دو ہزار تیرہ کو چھے لاکھ پچیس ہزار امریکی جولر آئے رقم سے تین کروڑ سٹارٹ لاکھ روپے نو مائے دو ہزار تیرہ کو نیجی کمپنی کو ٹرانسفر کیے گئے بیرون نے ملک سے آئی تمام رقم کو پی ٹی آئی کی سیاسی موہم کے لیے استعمال کیا گیا پاکستان میں بینک اکاؤنٹ انصاف ٹرسٹ کے نام سے کھلوائے گئے پی ٹی آئے رہنما حامد زمان کے خلاف تحقیقہ سنو تارک ریپورٹ لاہرنی اس کو بحصول لیگی رہنما جعوید لطیف کے خلاف ریاست مخالف بیان دینے کا کیس زمانت منسوخی کی درخواست سمات کے لیے مکر ہائی کورٹ کا سنگل بینچ زمانت منسوخی کی درخواست پر اٹھارہ اکتوبر کو سمات کرے گا عدالت نے جعوید لطیف کو اٹھارہ اکتوبر کو طلب کر رکھا ہے ٹرانسچینڈر بیل دو ہزار اٹھارہ کی منظوری کا معاملہ سیشن کورٹ میں سابق سپیکر قومی اسمبلی آئیہ سادی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سمات پولیس کے ریپورٹ زمان نہ کروانے پر عدالت کے زہارے برہمی پولیس کو پندر اکتوبر تقریب پورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے خلاف درخواست کا معاملہ دو روپی بینچ نے درخواست پر سمات سے معاصلت کر لی عدالت نے فائل چیف ٹرسس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی لیگی رہنوار رانہ مشروب کہتے ہیں عمران خان کے احتساب کا وقت آ چکا ہے پنجاب سے ڈاکو راج ختم ہونے والا ہے سازش کے تحت پی ٹی آئی کو اقتدار پر مسلط کیا گیا عدالتی حکم کے باوجود الڈی اے کا اعراضی مہیاں نہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں الڈی اے حکام کے خلاف توہین عدالت کے اس پر سمات عدالت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الڈی اے اور ڈائریکٹر لینڈ ویلیپنٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سلاب متاثرین کی مدد کا جذبہ کورٹ پنجاب نے اپنی چار ماہ کی تنخواہ وزیراعظم ریلی فنڈ میں اتیا کر دی محمد بلیگو رحمان نے ایک روز کبر وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران چیک پیش کیا کورٹ پنجاب کا سلاب سے متاثرین علاقوں کے طلبہ کے لیے بڑا اعلان تالویل مو کی دو سمیسٹرز کی فیس مواف کر دی گئی مالی مشکلات کا شکار سرکاری جامعات کو نئی پریشانی لاحق ہو گئی پنجاب کی چھے تعلیمی بورٹس میں چیرمن کی تائیوناتی التواح کا شکار مسلم اگنون نے پنجاب اسمبلی میں قراردات جمع کروا دی چیرمن بورٹس کی تائیوناتی نہ ہونے سے انتظامی امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں تمام تعلیمی بورٹس چیرمن کی تائیوناتی فوری یقینی بنایا ہے قراردات کا مطلب ایم ڈی واسا گفران احمد کی زیادہ صدارت ریوینی سے متعلق اشلاس ٹارگٹ سے کم ریکاوری کرنے والے فیلڈ سٹاف کی سرزنش اور وارننگ ڈیپٹی ڈائریکٹر ریوینی کو ایک ماہ میں ریکاوری بڑھانے کا ریٹی میٹم ایم ڈی واسا گفران احمد کا کہنا ہے کہ کسی وارڈ میں نوے فیصد سے کم ریکاوری ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ذہنی امراض کی بیماریوں کی وجہ سے پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے لوگوں کا رجعان ذہنی تکالیف کے علاج معالشے میں کم ہے پنجاب انسیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو تیچنگ ہاسپتال بنایا جا رہا ہے گھوڑے ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آنا چاہیے صوبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمن راشد کا تقریب سا خطاب